موسیقی جی خوش آمدید ریحان بھائی نے جس طریقے سے نات شریف پڑھی کہ ہمیں کیا چاہیے اس کا ہم سے زیادہ اے رب العالمین آپ کو پتا ہے ہمیں کیا چاہیے ہمارے دلوں کے راز آپ ہمارے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں جب آپ کے اندر یہ والا جذبہ ہو جب آپ کے اندر ایمان کی پختگی ہو جب آپ مسلمان سے مسلم سے مومن کے ردبے پر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ ردبہ دینے کیلئے آگے بڑھتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس طریقے سے فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں بے تہاشا آیات ہیں مفتی صاحب آپ کی طرف میں آگے بڑھوں گا ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے ایک مسلمان کی پہلے میں انسان کی طرف سے اس لیے آتا ہوں کہ توڑا سا اس کو براؤڈر سنس سے آپ اس پر بات کر سکیں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک سیدھے راستے پر چلوں تو اس کی کوشش کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بنا دیتا ہے ہم اکثر گلہ کرتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ کیوں اللہ تعالیٰ کی حسنات ہیں مسلمانوں پہ یہ تو پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا رہا ہے غیر مسلموں پہ بھی اور مسلموں پہ بھی جب انسان کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزید تو اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے دائرہ کار میں لے کے آ جاتا ہے اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں تو مسلم اور مومن میں وہ بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بند و مومنین میں شامل کر دیتا ہے اب جب ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کوشش کرنا اور عطا کرنا کوشش انسان کے دائرہ کار میں آتی ہے عطا خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ توڑی اگر آپ روشنی ڈالیں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے ایک ہے جو اللہ کسی کو عطا کر دیتا ہے ایک جو ہے وہ سٹرگل سے جو ہے وہ کتی راسی کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کرنا جو ہمارے طرف آنے کی جد و جہد کرتا ہے تو ہم پھر اسے راستے بھی بتا دیتے ہیں کہ ان راستوں سے گزر کر جو ہے وہ تم مجھے پا سکتے ہو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو ایک جد و جہد کرنے والا سالک اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اس کو رب جو ہے وہ مل جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ کسی معمولی سے عمل پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ انسان پر جو ہے وہ اتائیں رحمتیں اور احسانات جو ہے وہ فرما دیتا ہے تو بعض اوقات بہت زیادہ جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کے راستے پر چل کر انسان اللہ کی ذات کو پاتا ہے اللہ کی رحمت کو پاتا ہے اور بعض اوقات یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کہ جد و جہد کے راستوں سے گزار کر جو ہے وہ اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے یا محض اپنے فضل کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ سب کچھ انہیں عطا کر دیتا ہے لیکن انبیاء کرام کی جو جماعت ہے وہ اس کائنات کی سب سے عالی جماعت ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا عرفان عطا فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا علم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے لیکن جد و جہد کے راستوں سے ان کو بھی گزارا ہے یعنی انبیاء کرام جتنا کی بڑے مقام پر فائز تھا اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے بھی جو ہے وہ دوچار فرمایا ہے تو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ انسان کو بہت پختہ کرتی ہیں اور اس کے ایمان کو جو ہے وہ بہت پختہ کرتی ہیں این اس وقت کے جب آپ کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا قدم اٹھتا ہے کہ وہ تار خطرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ جو ہے وہ بالکل صحیح و سلامت جو ہے وہ اس منزل سے نکل جاتے ہیں آپ کو بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن آپ تنہ تنہا ان پریشانیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پریشانیوں کو اوور کم کر جاتے ہیں تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوصلہ انسان کو دیا ہے یہ جد و جہد کے ذریعے سے ہی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ دیکھیں کہ کتنے مسائب و آلام کی زندگی تھی کتنی مشکلات کی زندگی تھی لیکن جب ان مشکلات کو برداست کیا تو پھر مدنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغمبرانہ شان و شوقت جو ہے وہ عطا کی ایک پوری ریاست ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم ہوئی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ پورے یعنی ضرور زمین پر کے اکثر حصے پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت یہ بنیادی طور پر جد و جہد ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے تو انسان کی جو جد و جہد ہے وہ رنگ لاتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جد و جہد کو ہی جو ہے وہ مد نظر رکھ کر پھر اپنا فضل و کرم جہاں وہ کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ انسان متوجہ ہی نہ ہو اور وہ عطا کر دے توجہ کرنے والوں کو اللہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اور یہی فلسفہ زندگی ہے کہ من جدہ و جدہ کہ جس نے جو ہے وہ کوشش کی اس نے پا لیا جو کوشش نہیں کرے گا وہ معروم ہوگا کوشش لازمی ہے انسان کے لئے کوشش لازمی ہے عطا کرنے والا خدا کی ذات ہے جتنا آپ کو عطا کیا جائے پھر اس پر آپ نے خوش بھی رہنا ہے سبر بھی کرنی ہے تو یہ ایک عام مسلمانوں میں چیز ہوتی ہے کہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ نماز کا مطلب ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں اور لہلت القدر کی رات کے حوالے سے اس کو اگر آپ تھوڑا سا مزید اس پر روشنی ڈالیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے آپ نوافل اب ادا نہیں کرتے کہ یہ خدا کی ذات ہے جو آپ کو اپنے راستے کی طرف نہیں لانا چاہتی یا تفیق نہیں دیتی اکثر لوگ کے یہ بھی خیال ہوتا ہے شاید میں غلط بات کہہ رہا ہوں آپ اصلاح کیجئے گا کہ کہتے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے یا آپ اس رات کی تفیق آپ کو نہیں ہوتی تو یہ خدا آپ کو نہیں بلانا چاہتا یا آپ کوشش نہیں کرتے یہ جو پورا ایک نظام چل رہا ہے پورے آپ کے میں اگر اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں کہ اللہ تعالی ہے جو انسانوں کے اندر اشرف اور مخلوقات کے اندر یہ چناؤ کرتا ہے کہ کون میرے نزدیک آئے گا اور کون میرے نزدیک نہیں یہ لکھا ہوا ہے پہلے سے تیکیا گیا ہے نہیں میں آپ کرتا ہوں دیکھیں پوری اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے جانوروں کو اللہ نے اختیار نہیں عطا فرمایا اسی طرح پتھروں کو اللہ نے اختیار نہیں عطا فرمایا اسی طرح درختوں کو اللہ نے یعنی پوری جانور جتنے ہیں ان کو اللہ نے اختیار نہیں عطا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف انسان کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے اور پھر اس کو ایک راستہ دکھایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایک راستہ بتایا ہے اب وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا انکار کرنے والا بندہ بن جائے یہ ایک راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے اب انسان کے یہ اختیار میں ہے کہ اس کی طرف جاتا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے اور شکر گزار بندہ بنتا ہے اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے اور اللہ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے تو یہ اختیار ہے انسان اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یعنی اس کی مخلوق جس کو وہ رزق دے رہا ہے جس کو وہ زندگی دے رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں جا کے کھڑی ہو جائے یا اس کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے یہ تو نہیں ہوتا اللہ اپنی مخلوق سے یہ نہیں چاہتا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے راستے پر رہیں لیکن کیونکہ اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو تو وہ دونوں میں سے جو راستہ جو ہے وہ اختیار کریں وہ آزاد ہیں اور اسی کا امتحان ہے اور اسی کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا ورنہ جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کرتے رہیں انسانوں سے پوچھا جائے گا اس لیے انسانوں کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے وہ راستہ صحیح انتخاب کریں گے تو اچھائی کی طرف چلے جائیں گے اور وہ برا برا راستہ اختیار کریں گے تو وہ برائی کی طرف چلے جائیں گے سو اللہ سبحانہ وتعالی وہ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا وہ خالق شر و خیر تو ہے لیکن اس نے کبھی بھی اپنی مخلوق کو برائی کا حکم نہیں دیا وہ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے امتحان میں ازمائش میں ہم یعنی یہ ہماری ازمائش ہے کہ ہم جو ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ ہمارے دارے اختیار میں مفتی صاحب کی طرف دوبارہ ہم جائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ریحان بھائی کچھ سنا دے ایک مختصر سا کلام ہمیں سنا دیں اور میں چاہوں گا کہ اس کے بعد ہم مفتی صاحب سے دعا سنیں دعا کرویں اور اس دعا سے ہم مستفید ہو سکیں شاید اس دعا کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے جی ریحان صاحب آقا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آقا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ آقا تیری جو کی موٹی روٹی اور کبھی خجور پانی میرے آقا تیری جو کی موٹی روٹی اور کبھی خجور پانی آقا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے آقا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور آقا میری بات بر گئی ہے تیری تیری بات کرتے کرتے اور آقا تیرے شہر میں آؤ تیری نات پڑھتے پڑھتے آقا یا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور آقا میری آن والی نس لے تیرے عشق میں ہی مچ لے آقا میری آن والی نس لے تیرے تیرے عشق میں ہی مچ لے اور آقا انہ کے تم بنانا مدنی مدین والے آقا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سبھان سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ جزاک اللہ یہ تھے ہمارے ساتھ رہان بھائی جس نے بڑا خوبصورت کلام سلام پیش کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آگے بڑھوں گا میری آپ سے درخواست ہوگی التجا ہوگی کہ اگر اس بابرکت رات اور دن کے حوالے سے آپ دعا کریں اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے اور چانے والے وہ اس سے مستفید ہو جائے جی ضرور یہ آج کی جو رات لیلہ تی قدر اور شب قدر ہے اس رات کو ہمیں اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ اپنی التجائیں پیش کرنی ہیں انقرادی طور پر التجائیں پیش کرنی ہیں اور شرمندگی اور خجالت کے ساتھ اللہ کے سامن حضور حاضر ہونا ہے تو دعا کرتے ہیں اور تمام احباب جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ اس میں شرکت فرمائیں آمین الحمدللہ رب العالمین وَلَعَقِبَتُ الْمُتَّقِقِين والصلاة والسلام وَلَى سَيِّدِ الْنَبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ اللہم رِنَا الحق حقاً وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَالِنَا البَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم لَا تَجَعَلْهُ مُشْتَبِحَنَ اللہم محفظ زمننا وَاسْتَقْرَارَنَا وَمُوَالَنَا وَأَوْلَادَنَا وَبِلَادَنَا وَبِلَادَ المسلمين بارِ الٰہ ہم نے اس ماہ مکرم میں جتنی بھی تیری عبادتیں کی ہیں ان کے تقاضے تو ہم بورے نہیں کر سکے لیکن تو فضل فرمانے والا ہے ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منطور فرمار ہم نے جتنی بھی تیرے کلامِ مقدس کی تلاوت کی ہے اس کا حق تو ادا نہیں کر سکے لیکن تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہماری تلاوتِ کلامِ مجید کو اپنی بارگاہ میں قبول و منطور فرمار ہمارے صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منطور فرمار مولا پاک یہ عظیم رات جس کو تُو نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے مولا پاک تیرے بندے تیرے گناہگار بندے تیرے سیاکار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرما دے ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرما دے اے بارِ الٰہ ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے بہن بھائیوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے عزیز و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اہل پاکستان کی خطاؤں کو معاف فرما دے امت مسلمہ کی خطاؤں کو معاف فرما دے اے بارِ الٰہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہمارے دلوں سے اٹھنے والے رازوں کو جانتا ہے ہماری دلی مرادوں کو جہو پورا فرما مولا پاک ہماری زبان پر جو حاجتیں آ رہی ہیں ان کو بھی پورا فرما جو دل میں ہیں ان کو بھی پورا فرما اے بارِ الٰہ تو فضل و کرم فرمانے والا ہے امتِ مسلمہ پر فضل و کرم فرما اہلِ پاکستان پر فضل و کرم فرما مولا پاک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیف فرما امتِ مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیف فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما مولا انسان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں ظلم سے نجات دلا اے بارِ الٰہ تو حق ہے تیرا راستہ حق ہے ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیف فرما ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق نصیف فرما ہمیں ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کی توفیق نصیف فرما مولا اسلام کا بول بالا فرما کفر کا موں کالا فرما مولا ظالموں کو اپنے انجام تک پہنچا مظلوموں کی دستگیری فرما اے بارِ الٰہ اس پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما مولا پاک جو دنیا کے امن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں مولا ان کو ہدایت نصیف فرما اور جو دنیا کے امن کو دبالہ کرنے کیلئے جد و جہد کر رہے ہیں مولا ان کی مدد فرما اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و قنازاب النار و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحابہ ادماعین برحمت قیار بہت بہت شکریہ مخدی صاحب آپ کا اور اللہ سے اور ان کی درگاہ میں ہماری چوٹی سی ایک کوشش تھی اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس باب برکت مہینے کے صدقے معاف فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ تک ایک اچھا پیغام پہنچا سکیں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے حیان صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ لوگ سے یہی ہلتے جاؤ گی کہ اس باب برکت مہینے کے صدقے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں دعا کریں اپنے لیے اور اپنے ان بائیں اور بہنوں کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے ان دعائیں مانگیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو اسی درخواست کروں کہ اس وقت پاکستان پہ بہت ہی ایک ایسی سیچویشن میں پاکستان ہے کہ اس کو صرف ریاست پہ اس کی ذمہ داری نہ ڈالے ہمارا کوئی انفرادی طور پہ بھی فرض بنتا ہے کرونا کے وبا میں اگر ریاست آپ کو کرونا کے اس وپیس فالو کرنے کے حکم دیتی ہیں تو خدارہ اس کو سمجھیں اس وبا کو سمجھیں اور اس کی نزاکت کو سمجھیں اپنے لیے مسے نہ کرے کریں اور نہ ریاست کے لیے وہ ایک ایسی سیچویشن میں اس کو ڈالے جس طریقے سے ابھی ہمارا ہمسایہ ملک اس حالت میں ہے اپنی حفاظت کریں اور اپنے فیملی والوں کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ دعاوں میں اپنے اور اپنے فیملی والوں کو بھی یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ مجھے اس ناچی اس کو بھی یاد رکھیں مجھے دے گیا اجازت اللہ حافظ بھوک لگی ہو اور امدہ اور لزیز کھانوں کی بات ہو تو روایتی کھانوں کی کیا ہے بات چانان فود لا رہا ہے خیبر پختونکوا کے روایتی کھانوں کا ٹیسٹ آپ کے اپنے شہر اسلام ہوگا کھائیں بنو سپیشل پلاو اور پختونوں کا روایتی ڈش دیسی پینڈا جو کرے آپ کے ذائقے کو اور دوبار جانان فود جی نائن مرکز اسلام ہوگا